شکشا ہے یا بیاپا پیسوں کے آگے تب جائے گا عدیتہ بے بخنی کیا منافع میں کبھی سانچے میں فٹ نہیں ہو رہے غریبوں کی اولاد بڑھائی پر خطرے کی گھنٹی اور اب سوال ہے شکشا کیا بیاپار کا ذریعہ بن گیا یا سرکاری نیتیاں غریبوں کو شکشا دلانے میں ناکام ثابت ہو رہی ہیں آج بگ بلٹن میں اسی بگ ایسو پر ہم ڈیویٹ میں آگے بڑھیں گے لیکن پہلے دیکھئے بگ رپورٹ غریبوں کا بس یہی مقدر ہے سرکار سنتی نہیں اور امیر دیکھنا نہیں چاہتے شکشا سروکار اور سامانیہ گیان ست پیسوں کا تماشا ہے ایک تماشا سوبے میں بھی شروع ہوگا پیسے والے تعلیم سستہ نئے سال کے نئے مہینے میں نئے شروعات کریں گے اور پیسے والے اسکولوں کو بند رکھیں گے تاریخ مکرر ہوئی ہے اٹی اور فیس نیدانوں کو لے کر جو راج سرکار نیجی ویڈیلے کے لیے کٹورا گھات کر رہی ہے اس کی رن نیتی آج ہم تیہ کریں گے اگر سرکار سامان رہتے ہوئے ہم شکشا منطری جی کو اور مکہ منطری جی کو بھی اب جنوری کے فرسٹ ویک میں گیاپن پستط کریں گے اگر سرکار اس سال دن کو روکتی ہے اور ہماری سمشتہ کو پونڈ کرتی ہے تو ہم پونڈ روح سے سرکار کو سمرتن دیں گے انیتیہ پندرہ جنوری کے بعد راجستان کی سمرت نیجی شکشن سستہ ہے انیتیہ کال کے لیے بند رکھیں گے ہم جان کی تیزوری تے پیسوں سے کھولے گی پیسہ نہیں تو اسے حاصل کرنے کا حق نہیں ہوگا لیکن ایسا ہوگا تو یہ محض مجبوری ہوگی یا سرکاری نیتیوں کے کمزوری ہوگی نیجی سکول سنچالک نشت روح سے سکشابد ہوں گے سکشابد ہیں ان لوگوں کو جب راشت نیرمان کے لیے بچوں کو تراشنے کا کام کرتے ہیں تو جو ریٹ ٹو ایجو کیسن میں جو نیم اور پراؤدھان دیے ہوئے ان کی اچھر سے پالنا کرنی چاہیے اور رائے دیش کی اور پردیش کی سرکار کی جو منصہ ہے اس کے انروپ جنتہ کو سکشا دینے کا عام جنتہ کے ساتھ جڑ کر کے ان کے بچوں کو تراشنے کا کام کرنا چیئے شکشا کے ادھکار کو قائم رکھنے کے لیے جو سرکار نے تیہ کیا ہے وہ نیجی سکولوں کو منجور نہیں اور یہی نامنظوری اب ان غریب بچوں کے ساتھ ان امیر بچوں کے تعلیمی سڑک کا رونا بننے والی ہے یہ بہت چنتاجنہ کی استطیق ہے سرکار کچھ کام کرنے رہی ہے جو کام کی ہیں ان کو بگاڑ رہی ہے یہ صرف اجمیرک استطیق نہیں ہے اور وہ جگہوں پہ انے کانے جگہ پہ یہ شکایتیں ہیں کہ پندر پھران راشی جو ہے وہ نہیں دی جاری ہے اور جب اگر اسکولوں نے یہ قدم اٹھا لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ راجستان کے شکشا جگہ پہ یہ کلنک ہوگا پندرہ تاریخ سے جب پرائیوٹ سکول بند ہوں گے تو کیا ہوگا اور جب شکشا کا ایک مندر بند ہوگا تو کیا سرکاری سستان سے گیان حاصل کرنا کتنے کشاتروں کے مواب کو قبول ہوگا اور کیا سرکار پچاس ہزار نزی سکول بند ہونے پر اس کی پھرپائی سرکاری سکولوں کے ذریعے کر پائے گی اور سب سے بڑا سوال اس پوری استطیق کے لیے ذمہ دار کون ہوگا تو بہت مہتپون تاریخ ہو جائے گی پندرہ جنوری جس طریقے کی بات کی گئی ہے یونین کے طرف سے جو بیٹھاک ہوئی ہے اور یہ تیہ کیا جا رہا ہے کہ پندرہ جنوری کو تمام جو پچاس دار سکول ہیں پرائیوٹ سکول ان کو بند کر دیا جائے گا یہ ایک بڑا اثر پڑ سکتا ہے ایک بڑا فیصلہ یہ ہو سکتا ہے لیکن سوال ہے کہ کیا سرکار اس فیصلے کو ٹالنے کے لیے بھی کوئی پریاس کر پائے گی یا جو نیم قائدے ہیں اس کے لیے اور بہتر طریقے سے انہیں سمجھایا جا سکتا ہے ہم بگ ڈیویٹ میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ اس ڈیویٹ میں آج کی پانل میں کون کو لوگ شامل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ اس ڈیویٹ میں شامل رہیں گے لگتار ہمارے مینجنگ ایڈیٹر امیتاب اگنہوتری جی سواگت ہے سر آپ کا ہمارے ساتھ سکول یونین کے پرتمیدھی شیلی شنات جی ہوں گے سواگت آپ کا بھی ہے ہمارے ساتھ پی سی کے سچی ادھیرہ جمینا جی ہیں آپ کا بھی سواگت ہے دینیش کامان جی ہمارے ساتھ نیتا بی جی پی ہوں گے آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے شروعات کرتے ہیں دینیش جی سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں کیا بچوں نونی حالوں کی شکشہ قصدی کو لے کر جو یہ دویدھا پیدا ہوئی ہے اس سے سرکار سمحال نہیں پا رہی ہے دینیش کے آواز آ رہی ہے آپ کو کیا بچوں بچوں کو بھی آپ نہیں سمحال پا رہے ہیں بلکل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کہیں میں کہیں جو شکشہ ویباق کے جڑے عدیقاری ہیں ان کی ایکرون نتائی شتر میں صاف نظر آ رہی ہے جہاں پر فیش کی پنن ورسن راشی سمحہ رہتے ہیں ویدیالہ کو ملنی چیئے تھی کہ نشت روپ سے جب سرکار نے کوئی نیم قائدے بنائے اور پچیس پرتیسید بچوں کو نشتر شکشہ دینے کا آٹی کے تحت پراؤدان منایا تھا تو شکشہ ویباقی یہ جمعہ داری بنتی تھی کہ ان کو ان کی پنن ورسن راشی ملے لیکن ان کی ایکرمنتہ کارن اور ان کی اس کام میں نیرستہ کے کارن کافی اسکولوں میں فیش کے جو آٹی کے تحت ان کو ملنی چیئے تھی راشی وہ پچھلے دو تین سال سے نہیں مل رہی کہ اول اس سال کی بات نہیں ہے جب کانگریش گورنمنٹ کی تب سے یہ ڈرہ چلا رہا ہے میں خود اس شطر میں لگاتا ہے سنگرش کرتا رہا ہوں کام کرتا رہا ہوں میں نے خود ادھیکاریوں سے سمپر کیا ہے لیکن جو شکشہ سنکل میں جو یہ پورا اسٹرک سے دینیش کامر جی دو تین سال پان سال بیچ سال پہلے کیا تھا اس کو چھوڑ دو آج بحث میں مطلع ہو مول بات یہ پندرہ جنوری کو پچاس ہزار پرائیوٹ اسکول بند ہو جائیں گے آپ یہی گانہ گاتے رہو گے کہ سکشہ سنکل کے ادھیکاری کام چورتے آپ کے اس گانے سے راجستان کے اگر ایک اسکول میں میں سو بچے مانوں تو پچاس لاکھ بچوں کے جیون پر تو پڑھن لگ جائے گا دیکھیں اس میں کہیں نہ کہیں جو نیجی سکول سنچالک ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی راسی کہیں نہیں چاہیے سرکار اس پیسے کہیں روکنے کے لئے سب کو سوچنا چاہیے وہ الگ باتیں سب سوچیں گے نہیں سوچیں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ سکشہ کے چہتر میں سنسکار دینا ہے سنسکرتی دینا ہے صرف یاپار کرنے کے لئے دینیش کامر سوچنا چاہیے سوال سن لو یہ منچ نہیں بھاشن کا سوال سن لو سوال صرف اتنا ہے کون سوچے گا نہیں سوچے گا ان پچاس لاکھ بچوں کے نروات شکشل کی جمعیداری سرکار اٹھائے گی یا نہیں اٹھائے گی سرکار اس اپنی سرکار کیوں نہیں اٹھائے گی سرکار اس اپنی ستھتی کو ٹالنے کے لئے کیا کرنے جارہی صرف اتنا بتائیے بلکل سرکار سے ہم بھی مانگ کریں گے سرکار کی نولیج میں یہ بات آ جائیے اور نشت روپ سے پرنر ملنگ راستی سرکار ہو گیا پھر تو گئی بہت پانی میں بات آ جائیے نولیج میں تو کیا کرے گی سمجھ گیا ٹھیک ہے دھیرد مینا سمجھ گیا آپ کتنی تیج چلنے سرکار کتنی تیج چلنے مجھے سمجھ آ گیا ٹھیک ہے دھیرے رکھو دھیرد مینا ایسی سرکار کے ایسی تیجی کا وڑھے کے بچھائے راجستان جس کو آج 27 دسمبر کو 25 دسمبر کو یہ پتہ لگا کہ کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جی کیا ہوگا یہ سکول بند ہو جائیں گے تب ان بچوں کی جمعیتاری کون لے گا میں بتانا چاہوں گا آپ کو یہ کہ سرکار کا دھیان نہ کسانوں کی اور ہے نہ سکشا کی چھیتر میں ہے نہ کسی وکاس کے چھیتر میں ہیں یہ 163 ودھائک جو ان کے جیتے تھے اس مد میں ابھی تک کیول جشن منا رہے ہیں اور ان کا دھیان پردیش میں کہیں بھی کسی بھی ویوستہ کو سچارو روپ سے لاغو کرنے میں نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ 50 ہجار 50 ہجار پردیش کے سکول میں ایسی ویوستہ ہو رہی ہے کہ 15 تاریخ سے بند ہونے کی دھمکی دے رہے ہیں اور بی جے پی کے ہمارے جو بھائی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں آج آپ کو اس چیز کی جانکاری ہوئی ہے تو اس سے دوربھاگ گی پون کوئی بات میرے حساب سے پردیش میں ابھی تک ہو نہیں سکتی چھیک مجھے یہ سمجھ بیچ کا کوئی راستہ ابھی باقی ہے سلے صفائی کا یا تیہ کر بیا کہ 15 جنوری کو تعلی لگا دیں گے بیچ کا راستہ یہ ہے کہ ریٹی جو قانون ہے جی جی اس میں تھوڑی سے بدلاؤ کی آوشکتہ ہے اس میں صحیح بچے جن کو واقعی میں پڑھائی کی آوشکتہ ہے اور وہ جو پڑھائی کو افورد نہیں کر سکتے ان کو اس کا لاب ملے اور جو بھی سنسطانوں کو 25% سیٹ دینے کے لیے کہا گیا ہے ان کو سمیح سے اس کی پرن بھرن راشی ملے کیونکہ ان ہی خرچوں کے بل پر پر چلتے ہیں ان کو اگر نہیں ملے گی تو ان کو سنسطان چلانے میں بہت دکت آرہی ہے اس لیے باتشیت کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے سرکار کو ساری لڑائی اس بات کو لے کے ہے جو 25% بچے آئیں جن کو آپ کو منمار کے بھرتی کرنا پلتا ہے ان جو بھیس کی کمی ہے وہ سرکار پوری کرے اس کی لڑائی ہے کہ کچھ اور مسئلہ ہے نہیں اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور ہے کہ سرکار نے سکشن سستاؤں کے سوائت پر امگلی اٹھائی ہے سوائت میں انہوں نے اس کے اندر انٹر فیر کرنا شروع کیا ہے پہلے تو پچیس 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 سیٹ لے کر کے اور اس کے بعد ان کی فیسے تے کر کے یہ دونوں مسئلے ساتھ ساتھ چل رہے لیکن ایک بات شلیش ناد جی ایک بات آپ بتاؤں پرائی سکول کوئی ساتھ آسمان سے تو اتھرے نہیں جن پر کوئی قانون لاغو نہیں سوائت تتہ پر حملہ ہو جائے گا ایک ادھارن دیتا ہوں دیش بھر مین اوٹو پرائی سرکاری تو چلنے رہ گئی ٹھیک ہے نا پھر بھی ان کا ریٹ سرکار تے کر دیتی پر کلومیٹر یہ ریٹ لگے گا ٹھیک مرجی ہو چلا رہنے بند کر گھر جاؤ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے یہ پرائی سکول کھدا کے بندے ہیں کہ ان پر کوئی نیم قانون نہیں لگ سکتا کیا آپ لاکھ روپے فیز لو چاہے تین لاکھ روپے فیز لو سال میں چاہے پانچ لاکھ روپے سال میں فیز بھز لو نیم قانون میں سرکار فیز تے کر سکتی ہے لیکن کسی ودیالے کے خرچوں کے ادھار پہ فیز تے کرے وہ غلط ہے جب سرکار کو یہ ادھکار حاصل ہے سرکار نے سرکار نے خرچے تے کرنے شروع کر دیئے خرچے کے ادھار تے کرنے شروع کر دیئے بچوں کے لئے دس بنچے لے سال میں اس سامان لے لگے گی تو سوہیتہ پہ پر سن آئے گا شایلیش اب آپ نے دوسری بات جھوڑی اس میں یہ جوائنڈر ہے آپ نے مول بات یہ کہ پہلے تو کہ ہماری فیست کر رہی سرکار سوہیتہ پر حملہ کر رہا پھر جب میں نے ادھار دیا تو آپ نے تیسری بات آپ جوڑی کہ ہمارے خرچے بھی نیانترت کر رہی سرکار یہ نہ ہے یہ کرم رہن آپ کی بات چیت کا میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں جب سرکار نے اس مسئلے پر بات چیت شروع کی تو اس ٹھیک ہولڈرز کے ناتے پرائیویٹ اسکول کی لوگوں سے بیچرچہ ہوئی ہوگی نہیں ہوئی ہوگی بلکل بلکل ہوئی ہوگی تب آپ نے اپنی بات وہاں رکھی ہوگی بلکل رکھی ہے تو ایک چنی ہوئی سرکار جنتہ کی بیابک ہیتوں کا دھیان میں رکھتے ہوئے اگر کوئی نرنے کرتی ہے تو اس کا سمبان کیوں نہیں ہونا چاہیے اگر سرکار یہ تہہ کر سکتی باپو بجار رات میں کتنے بجے تک کھلے گا پھر بند ہو جائے گا ڈسٹر کو پاور ہے نا یہ تہہ کرنی کی سرکار نے بنائے ہوگے وہ ایسا تو نہیں کیا نا ایسا ہوا نا اس میں ڈیفرنسی کیا گیا پتھ ایک ودیالے کو ڈیفرنسی کیا گیا سلیب کے آدھار پر کیا گیا کچھ سلیب بنے ہوگے نا سلیب بنے بنے جا آپ کتنا پیسہ کھرچ کر رہے ہیں بچوں کے وکاس پر ان کی سبیدھا پر اسے حساب سے فیس بس لی بچوں دو روپے شہیلیش نا جی آپ آج تک سن لی جو بھئی سن لو شہیلیش نا جی آج تک جی پور سوال نہیں پورے دیش کے پرائیویٹ اسکول نے دھنڈا بنا لیا پانی کی بوتل ٹیفن باکس جومیتری باکس پینسل کوپی کتاب سب بہی سے ملے گا ڈریس بھی اور ہر سال ڈریس بدلیں گے کیوں کیونکہ کمیشن ملے گا باہر سے بچہ کوٹ خرید لے اسی رنگ کا تو سال بھر ماسٹر اس کو پڑھنے نہیں دے اتنا جلیل کرے کمیشن کے لیے سر یہ میرے بچے کے ساتھ بھی ایسا ہوا شیلیش نا تو خیر میں نے جا کے وہاں کے پرنسپل کو اور وہاں کے منیجر کو ٹھیک سے سمجھ آیا تو ان کی سمجھ میں آیا میں نے کہ ڈراما میرے ساتھ مت کریے کیا پرابلم ہے اس کوٹ میں بھائی آپ یہ چاہا رہے ہو کہ سترہ سو روپے کا کوٹ اس میں جو سات سو روپے آپ کو ملنے وہ دیالے ایسے ہیں جن میں اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے دیرد میرا کیا پرائیویٹ اسکول کیا پبلک اسکول اس دھنکا دباب اب بناتے ہیں کہ دریس اور کتاب وہ ہی تکھریت ہے آپ کو میں بتاؤں میری دو بھتیجیاں ہیں جو کی پرائیویٹ اسکول میں جاتی ہیں ان بوکس ان کا بیگ ان کی بوٹل ان سردیوں کی پوری ان کی ڈریس ایک ایک چیز آپ کو کیون ان ہی سکول سے ان کے جو فکس کاؤنٹر سے ان ہی سے آپ لینی پڑے گی اگر آپ وہاں سے نہیں لیتے ہیں اور دوسرا کہیں پہ کوئی بھی ٹیگ مارک دیکھ مارک نے جیوان دیکھا ہے اور کہیے تو اور دبان کی دلواؤ دنیش کاؤ پہ سکول بھی حال نہیں ہے آپ وہاں ایک بچہ اپنے مہلے کے پڑوس کی دکان سے پینسل خرید کے لے جا کے کلاس میں بیٹ نہیں سکتا ٹیچر اتنا جلیل کر دے گا اس کو میں بچے پڑھائے پڑھائے پڑھے سکول میں سیلیش ناد جی ہاں کنگن کو آرسی کیا پڑھے لے کو بھارسی کیا میں تو پرکتکش موقت موقت ہوگی امیتر بلکل میں کہنا چاہ رہا رہا ہوں جی اگر نیجی سکول اس طرح کا دیاپاری کرنی نہیں کرتے شکشہ کے چہتر میں دکانداروں کا پرے سنی ہوتا تو آج ان پہ جو لگام لگی ہے اس کی نوبت بھی نہیں آتی جس طرح انہوں نے اسکول کے اندر کافی کتاب بیتھنا چالو کیا اس کے نام پر پیش وصول چالو کیا شوز برانڈیڈ شوز خریدنے کے لئے بات دکھی جاتا ہے بیس ستر میں فیس بڑا دی جاتی ہے اینیوال فنکشن کے نام پہ پیسہ لیا جاتا ہے یہ ساری چیزوں سے جب پیرنس آہت ہوا تب پیرنس کو سڑک پر اترنا پڑا ہائی کوٹ کے آدھے پر کمیٹی بنی ہے جب انہوں نے لگام لگائی تو کافی دکاندار سکریوں کے انہوں نے یونی بنائی ہے اور انہوں نے یونی صرف اس لئے بنائی کہ دوا بنائی اور ہمارے اوپر جو پرتیبند لگ رہا اس کو روکا جائے اگر یہ اپنے واجب ترچے دیلیش خوابت آپ کے سکس پی کمیشن آیا اس نے فیس پڑھا دی اور لکھ کے بھیج دیا دیو ٹھو سکس پی کمیشن ٹھیک مجھے لگا شاید چلو ٹیچروں کئی بھلا ہوگا سنی یوک سے ہمارے ایک میترکی پتنی وہاں دھا پکا تھی میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ لوگ کی تنخاب ڈھائی گنا ہو گئے ہوگی نہیں دستکت کچھ پر کرواتے دیتے کچھ اور اگر آپ سوال اٹھا دو من رہے گا مزدور جیسا تو باہر کا راستہ دکھا دیتے یہ دنہ ہو رہا ہے آپ مجھے چھو بیچ رہے ہو جوتا چھو بیچ رہے بھائی اس سکول میں جوتا بیچنے کا کاؤنٹ نہیں کیوں ہو مہین سبج پانی کی بھائی چیز کہنا چاہوں گا سارے سکول کر رہے سر دس پرس سکول ہوگی دنہ دنہ سکول سکول دنہ سکول 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 اسی ٹی وی پر بلکل 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 اس کے بات بلکل 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 ہے نہیں ہے میں ابھی بابکوں کو کھڑا کر دوں گا راجستان کے ہر شہر سے کیا کریں گے آپ بلکل آپ چیک کرا لیں ہم ماننے کو تیار ہو جائیں گے یہ مینا کیا بتائیں ان کے بچے پڑھ رہے دنیش خوابت کے بچے دوسرے پردیش سے آئے کیا آپ آنکھ میں دھوڑ ہو کھ بلکل امیت آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ جو 10% اس کو ہوں گے جن میں اس طرح کا کام نہیں ہو رہا ہے دکانداری نہیں ہے 90% سکول دکانداری میں لگے خلاف دکانداری میں لگے ہیں اور ان کے زیادہ تر سارے کے سارے ابی واوک ان سے پریشان ہیں لیکن آج کے سمیے میں ایسی استثیتی ہے کہ جب ان کے بچے اس سکول میں پڑھ دکانداری میرا بیٹا پڑھتا تھا ڈی پی ایس سکول میں دیش کا نامی سکول ہے نامی گروپ ہے گرین کلر کا بلیزر ہوتا ہے اس پہننے کے لئے میری گلتی ہوئی دو ڈھائی ہیار بلیزر بیچ رہتے سکول والے دکان کھول کر میں باہر سے لے دیا تیرہ چودہ سو روپے میں آ گیا اب ساتھ آٹھ سو روپے کا ڈیفرنس میرا بچہ روز آکے مجھ سے کہتا تھا کہ پاپا مجھے ٹیچر روز کلاس میں کھڑا کر دیتی کہ تھی آپ کا بلیزر ٹھیک نہیں پھر ایک دن مجھے جانا پڑ اور میں نے کہ چائے مگاؤ کو فی مگاؤ میں نہیں کیا ڈراما کرتا بھائی آپ سے چائے مطلب اس بات کا آپ اتنا تے کریے کہ ہرے رنگ کوٹ پہن نا ہے رام لال کی دکان سے آئے شایم لال کی آپ سے کی مطلب بلکل صحیح ہے آپ دھندے میں اتر رہے ہیں اس لئے راج ستھام سرکار کو سکتی کرنی چاہی سرکار سرکار نے نیم بنا رکھے ہیں اور بیچنے کے لئے منع کر رکھا ہے پھر بھی پک رہا ہے پھر بھی پک رہا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہر گھر کا ماباب جانتا ہے آپ کس کس کو سمجھاؤ گے ہر گھر والا بچے پڑھا رہا ہے اس کو پتا ہے اپنے ادھکار اپنے مہراب کو جاننے بھی چاہیے دیکھیں ہر چیز کا کافی پیرنٹس نے سکولوں میں بھی کیا ان لوگوں کی یہ مافیہ کی پولیس ڈیپارٹمنٹ میں اور باقی جگہ اتنی اچھے ان کے سمند بن چکے کہ وہاں پر ابیباؤ کو پرطاری طور ہونا پڑتا ہے تو ابیباؤ بچے کے کارن کافی کمجور ہوتا ہے لیکن اب سمجھ آگئے ابیباؤ روڈ پہ آگئے شڑکو پیار اتر رہا ان کے قلاب اور نشیط روپ سے آنے والے سمجھ میں وہ بھی قانون بن رہے جو ان کو پول روپ سے پرطیبند کریں گے کہ ان کی زد کے سامنے دیمیج کنٹرول کی سیٹویشن کیا پلان ہوگا بلکل جلدی آپ کو معلوم پڑ جائے گا سرکار کی اس طرح پہ نشیط سے ڈیمیج کنٹرول بھی ہوگا حالانکہ جو پولان بن را چیئے وہ نشیط روپ سے ملنی چیئے جو ان کا حق وہ ان کو من چیئے لیکن شکشہ کے شہطر میں بلکل ملنی چیئے میں ایک بارے سمبادی کی ٹیپنی کی طرف جو بات ہے اس کے تحت ان کو ایک ایک نومی کلی ویکر سکشن کے جو بچے آپ ایڈمیشن دے ان کی پتھپورتی ہو جائے یہ تو جائج بات ہے ٹھیک ہے چونکہ وہ قانون سممت بات ہے اس میں بھی اس میں دیکھت نیا چیئے باقی وسندھرا راڈی سرکار سے میرا انورود ہوگا آنکھ کھول کر سکتی کیجئے اسکول کے پربندھ کو جیل میں ڈالیے ایسے قانون کے تحت کہ چھ سال تک جبانت نہیں ہو جو جراب بیستہ پایا جائے جو کوٹ اور پنٹ بیچے جو جوتے اور موجے بیچے اسکول میں کھڑاؤ کے پانی کی بوتر بیچے بند کریے اسکو جیل میں جیش بھر میں لوٹ کا دھندہ چل دا ہے اور تیسری بات کہوں گا سرکار کو چاہیے قانون سمبت مانگ اسکو پورے کریے باقی کسی مانگ پر جھکنے کی ضرورت نہیں ایس ما لگائیے اچانک آپ پچاس لاک بچوں کا حوشتہ پر لگا دیں گے یہ انومتی نہیں ہو سکتی یہ انومتی نہیں مل سکتی ما باپ کہاں جائیں گے وہ بچے کہاں جائیں گے اتنا گھر جممداری پہن آچن کر سکتا کوئی پر بچوں سے آپ کی کوٹیا بن گئی آپ کے محل بن گئے دو کمروں میں شروع ہو آئی سکول محل میں تقدیل ہو گیا کہاں سے آئی دھنداشی انہی ابھی باب کو نے پیٹ کات کات کر دیا اور آپ کہہ رہے 15 جنوری کو تعلی لگ آنیشت کال کے لئے بند کر دیں گے یہ بھاؤ ہوتا ہے یہ ادھاپن کا طریقہ ہے یہ سکول کھولا ہے آپ نے یہ دکان کھول لیے سرکار کو سکتی کرنی چاہیے سرکار کا اقوال دکھنا چاہیے سڑک پر بلائیں ان کے پرکنی مندل کو ان سے کہیں پر پر بھالا جو ماملہ ہے وہ اوکے آپ کے کھاتے میں پہنچ جائے گا پیسہ اس کے بات کنارے رکھئے اور بلکل کانون سمبت طریقے سے اسکول چلائیے اسکول کے پانک سو میٹر دائرے میں بھی جوتا موجہ نہیں بکنا چاہیے میں نے دیکھا ایک اسکول میں نے دیکھا بڑا نامی اسکول جب یہ ہوا ابھی بابکوں نے شکایت کی ڈی ای ای سپی کا ہستق چیپ ہوا لو کل آج میں چہرہ بچانے کے لیے ڈی ای سپی کو بھی کچھ بھول نا پڑتا ہے ہم لوگوں نے کچھ حل مچا یا تو ان لوگوں نے کیا رانا جی انہوں نے اسکول کے روڈ کے اس پار کچھ فلیٹس بنے تھے ریزیڈنشیل ان کے نیچھے کے فلیٹ لے لیے کرائے پر اور وہاں دکان گھلوا دی اور جو کلاس ٹیچر ہے وہ سیلز مین کی بھومی کامے آگئی وہ بچے کو پرطالت کرتی دی کہ جاؤ وہی سے خرید کے لاؤ اب ٹیکنیک لی آپ نہیں کہہ سکتے کہ اسکول بیچ رہا ہے وہ وہ کہتا مجھے ٹیچر ڈانٹی آپ وہی سے لو وہی سے لو ہم کو پتا کہ کمیشن کہاں جا رہا اس گھریب ملک میں آپ ہر سال ڈریس کا رنگ بدل دیتے کہی لائننگ کر دیتے کہی چار کھانا کر دیتے کیوں ایک ڈریس دو سال نہیں چل سکتی کیا آپ کا بش لائن ہر مہین بدل دو ڈریس صرف اس لیے کہ آپ کو کمیشن ملے یہ بھاو بدل یہ بہت پونیت کام ہے بہت پونیت پیشا ہے اس کو اس دھن سے مت سن چالیت کر مطر میں تمہیں دو ہی بات یں کہوں گا جائج مانگ سرکار کو ماننی چاہیے اس میں جو نوکر شاہی کا حسط چھے پہ اس کو دور کریے لیکن کسی بھی یونین کے انعوشک دباب کو سرکار کو سوئی کرنا چاہیے یہ اس تتی اگر بنے تو سرکار کو اپنے پرحاب کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ یہ سکول کھلے رہے اور سمت ادھکار ہیں یہ جان لیجئے سرکار سرکار ہوتی ہے سرکار کے پاس ویدھک ادھکار ہیں اس بات کے لیے اس کو بند کرنے کے لیے اس کو بند نہ ہو اس کے لیے ایسے نہیں ہو سکتا تک ہندوستان کی بیوستہ چرم آجائے گی اگر اس دنگ سے کام ہوگا لاکھوں پریوار سرک پر آ جائیں گے ان کے بچے سرک پر آ جائیں گے آپ بھک رپا کر کے تھوڑا ان بچوں کی چہروں کی اور دیکھئے ان کے جیون کی اور دیکھئے بہت دنگ اور اس سے سمپادک کے ٹپنے کے ساتھ ایک بلٹن کے اس بحث کو یہاں ختم کرتے ہیں لیکن